بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بے فازت ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کلاس سکس کا لیکچر نمبر ایٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے سیون لیکچرز اچھے طریقے سے سن لی ہوں گے سمجھ لی ہوں گے اور ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیار بھی کر لیا ہوگا ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بات یاد کرواتا جاؤں کہ شروع میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو کچھ آپ ان کلاسز میں پڑھ رہے ہیں یہ دوبارہ آپ کے سکول آنے پر دھورایا نہیں جائے گا جو کچھ آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے تیار کریں اور جب آپ سکول میں آئیں گے تو اس سے آگے جہاں سے ہم یہ آن لائن کلاسز ختم کریں گے اسی سے آگے آپ کی کلاسز انشاءاللہ شروع ہوں گے تو قیمتی وقت ضائع بلکل نہیں کرنا جو کچھ پڑھایا جاتا ہے کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تمام سبجیکٹس کا تھوڑا تھوڑا کام آپ کو کروایا جاتا ہے اور روزانہ اتنے زیادہ لیکچرز بھی نہیں ہوتے اس بات کا خاص خیار رکھا جاتا ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ بوجھ نہ بنیں آپ کے لئے مسائل نہ ہو آپ کے والدین کے لئے زیادہ پریشانی نہ ہو تو تھوڑا سا کام کروانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اچھے طریقے سے اس کو تیار کریں لہٰذا آپ نے جو کچھ بھی پڑھے چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ تیار رکھنا ہے بھولا نہیں ہے اس کا آپ کا آخر پہ ٹیسٹ ہونا ہے اور ٹیسٹ اسی طریقے سے لیے جائے گا جس طریقے سے سکول میں آپ سے منتلی ٹیسٹ لیے جاتے تھے تو اپنی تیاری ساتھ ساتھ آپ نے جاری رکھنی ہے کسی بھی سٹیج پہ آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا بلکہ آپ نے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ایک ترتیب جو بن چکی ہے اس کو جاری رکھنا ہے اسی طریقے سے تو امید ہے آپ لوگ میری بات سمجھ گیا ہوں گے تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ لوگ یہ کریں کہ جو یہاں پہ آپ کے سامنے ورڈز لکھی ہوئی ہیں یہ آپ ایک دفعہ ان کا سکرین شارٹ لے کے سارے اپنے پاس موجود اپنے پاس رکھ لیں اور پھر جب نوٹ بک پہ لکھ لیں یہ سارے سکرین شارٹ لینے کے بعد پھر ساتھ ساتھ جب آپ کو سپیلنگ بتائے جائیں گے تو آپ سپیلنگ کو میچ کرتے جائیں اور اس کے بعد کیا کریں کہ میننگ میں بولتا جاؤں گا بورڈ پہ لکھتا بھی جاؤں گا اگر آپ کو کسی لفظ کا لکھنا نہیں آتا اردو میں تو آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ویسے آپ ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کے لئے آسانی ہوگی تو سب سے پہلے آپ اس کا سکرین شارٹ لیں جتنے بھی ورڈز لکھ ہوئی ہیں ان کو سکرین شارٹ سامنے رکھ کے ویڈیو کو روک لیں اور جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو نوٹ بک پہ پہلے لکھ لیں سارے ورڈز اور پھر ساتھ ساتھ میں جب بولوں گا تو آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا پھر صرف آپ سپیلنگ اپنے میچ کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کا کام تھوڑا جلدی ہو جائے گا اور آپ کے لئے آسانی بھی ہوگی کہ آپ کے سپیلنگ بھی ساتھ ساتھ چیک ہو جائیں گے کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے اور ساتھ ساتھ میننگ جو ہیں وہ آپ لکھتے جائیں گے تو آپ اس کا پہلے سکرین شارٹ لیں پھر اس کے بعد میننگ جو ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس اب آپ نے یہ ورڈز میننگ لکھ لیں ہوں گے اپنی نوڈ بکس پہ اب آپ ایسا کریں کہ ساتھ ساتھ میں بولتا جا رہا ہوں سپیلنگ آپ میچ کرتے جائیں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ٹھیک کریں اور میننگ ساتھ ساتھ نوڈ بک پہ لکھتے جائیں ہمارے چپٹر نمبر صفص ہے Around the world in 80 days دنیا کے گیرد اسی دنوں میں Around the world دنیا کے گیرد in 80 days اسی دنوں میں جی پہلے لفظ ہے ہمارا travel travel mean سفر کرنا travel mean سفر کرنا سپیلنگ ہے T-R-A-V-E-L V-E-L sorry T-R-A-V-E-L travel mean سفر کرنا دوسرا وقت ہے B-E-T bet bet مطلب شرط لگانا B-E-T bet شرط لگانا شرط 20 سے لکھنا ہے تیسے نہیں لکھنا شرط لگانا تیسرا ورڈ جو آپ کے سامنے ہے Atlantic Ocean سپیلنگ ہے A-T-L-A-N T-I-C Atlantic O-C-E-A-N Ocean Beher-E-O-C-E-A-N سمجھ نہیں ہے جب بور سے دیکھ آپ لے سکتے ہیں بہر-E-O-C-E-A-N سمندر کا نام ہے نیکس ورڈ بائے دہ فائر بی وائے بائے دی تی اچھ ای فائر ایف آئی آر ای بائے دہ فائر آگ کے پاس بائے دہ فائر آگ کے پاس آگ کے پاس نیچ پار آپ کے سامنے ہے روبری رو ڈبل بی 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 اس کا میننگ ہوگا ڈبل بی نیچ پار دی تیکٹیو ڈی ای تی ای سی تی آئی ڈی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈبل بی ڈی 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 سی ڈی 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 تیکٹیو ڈی سواراق رسان سواراگ لگانے والا خوج لگانے والا ڈی یہ آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں ڈیٹیکٹیو کا مطلب سراغ رسان نیکس ورڈ ہے گیم آف ویسٹ جی اے ایم ای گیم او ایف آف ڈبلی او ایچ آئی ایس ٹ ویسٹ گیم آف ویسٹ اس کا میننگ آپ لکھیں گے تاش کا کھیل تاش آپ نے لفظ سنا ہوا ہوگا تاش کا کھیل گیم آف ویسٹ تاش کا کھیل نیکس ورڈ ہے شفلیng the chords شفلیng 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 d t-h-e chords c-a-r-d-s شفلیng d-c-a-r-d-s پتے پھینٹنا کیا لکھیں گے پتے پھینٹنا اگر آپ نے کسی کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کھیل شروع کرنے لگتے ہیں اس ٹائم تمام پتوں کو ان کی جو ترتیب ہے اس کو غلط کیا جاتا ہے ان کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے ان کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے تو وہ جو عمل ہوتا ہے اسے پتے پھینٹنا کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں شفلیng نیکس ورڈ ہے کیپچر سی اے پی تی یو آر ای کیپچر کیپچر کا مطلب ہوتا ہے گریفتاری کیپچر میر گریفتاری اردو میرے لفظ آپ نے پڑھا ہوگا گریفتاری نیکس ورڈ ہے سٹوم ایس پی او آر ایم سٹوم توفان سٹوم مین توفان نیکس ورڈ ٹور اپ ٹ او آر ای یو پی اپ ٹور اپ اکھار دینا تباہ کار دینا دونوں میننگ جو آپ اس کا لکھ سکیں اکھار دینا میں لکھ رہا ہوں ٹور اپ اکھار دینا ایم پیشنٹلی ایم ایم پی اے ٹ اے ای ای این ٹ ایل وائ ایم پیشنٹلی یاد رکھیں جس ورڈ کے شروع میں آپ آئی ایم ایم لگا دیتے ہیں تو وہ پہلے لفظ کا اُلٹ ہو جاتا ہے اس کا میننگ فار ایکزیمپل پاسیبل ممکن ایم آپ نے اس کے شروع میں ای ایم لگایا ایم کیا بن گیا ایم پاسیبل ناممکن اُلٹ ہو گیا اسی طریقے سے لفظ ہے مارٹل فانی ختم ہو جانے والا فنا ہو جانے والا اس کی شروع میں آپ آئی ایم لگائیں گے ایم مارٹل کیا ہو جائے گا اُلٹ لا فانی نہ ختم ہونے والا اسی طریقے سے پیشنٹلی ایڈ وارب ہے پیشنٹلی سبر سے ٹھیک ہے جب اس کی شروع میں آپ آئی ایم لگائیں گے تو اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہو جائے گا اُلٹ ہو جائے گا پیشنٹلی سبر سے ایم پیشنٹلی بے سبری سے ایڈ وارب ہے اس وجہ سے سے کا لفظ ساتھ لگانا ہے تو ایم پیشنٹلی کیا میننگ ہوگا بے سبری سے ایم پیشنٹلی بے سبری سے نیکس وارڈ ہے ہمارے پاس سیریسلی سیریسلی یاد رکھیں جو ایڈ وارب ہیں یہ زیادہ تار کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ ناؤن کے ساتھ ایل وائے لگاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے ایڈ وارب بن جاتا ہے جیسے سیریس ایک ناؤن ہے سنجیدہ ایسا شخص جو اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے سیریس سنجیدہ اب آپ نے اس کے ساتھ ایل وائے لگا دیا تو کیا بن گیا سیریسلی سنجیدگی سے ٹھیک ہے جیسے نائس امدہ نائسلی تو کیا بن جائے گا امدگی سے فاسٹ کیا ہے ایک ناؤن بھی ہے ایڈجیکٹیو ہے ساتھ میں ناؤن بھی ہے فاسٹ تیز تو فاسٹ لی ایل وائے ساتھ لگایا تو کیا بن گیا تیزی سے یہاں پر بھی وہی مطلب ہے سیریس سنجیدہ تو سیریسلی کیا ہو جائے گا سنجیدگی سے سیریسلی سنجیدگی سے یہ ساتھ ساتھ آپ امید ہے نائسلی سنجیدگی سے نیکس وارڈ ہے ہمارے پاس کیئر فولی سیم وی پیٹرن ہے کیئر فول احتیاط کرنے والا محتاط تو کیئر فولی کیا میننگ ہو جائے گا احتیاط سے سپیلنگ کیا ہے سی اے آر ای کیئر اب کیئر فول کی سپیلنگ میں ایل سنجل آتا ہے سی اے آر ای ایف ایو ایل کیئر فول لیکن جب اس کا آپ ایڈورب بنائیں گے اب یہاں پہ آپ ایل جو ہے وہ ڈبل یوز کریں گے تو کیا ہے گا سی اے آر ای ایف ایو ڈبل ایل وائ کیئر فولی تو کیا مطلب بن جائے گا احتیاط سے کیئر فولی سپیلنگ میچ کرتے جائیں ساتھ ساتھ احتیاط سے کیئر فولی احتیاط سے سی اے آر ای ایف ایو ڈبل ایل وائ نیکس وارڈ ہے واشنگ ڈبل او ای ٹی سی ایچ واش اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یہاں پہ لفظ ہے واشنگ اس کا مطلب ہوگا نگرانی کرنا پہرا دینا واشنگ نگرانی کرنا پہرا دینا نگرانی کرنا نیور مائنڈ نیور مائنڈ مائنڈ اگر ویسے دیکھیں تو نیور کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں مائنڈ زین نیور مائنڈ زین کبھی نہیں کیا مطلب پاگل ہے نہیں نیور مائنڈ کا مطلب وہ کا پرواہ نہ کرو نیور مائنڈ پرواہ نہ کرو اس کا مطلب نیور مائنڈ پرواہ نہ کرو نیور 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 مائنڈ پاس اکراؤس اکراؤس ا c r o double s اکراؤس اکراؤس mean r par اکراؤس r par نیور 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 د i v i d divide math میں آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہوں گے divide mean بانٹنا تقسیم کرنا divide دونوں meaning لکھ رہا ہوں آپ نے بھی دونوں لکھ لینے تقسیم کرنا اور دوسرے اس کا meaning کیا لکھیں گے آپ بانٹنا divide تقسیم کرنا بانٹنا ایک دفعہ پھر اس کا سکرین شاٹ لیں گے meaning سارے آپ کے سامنے لکھوئی ہیں words آپ کے سامنے لکھوئی ہیں مزید آپ ان کو match کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھا ہے اس کا پہلے سکرین شاٹ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں جی تو سٹوڈین آج ہمارا جو لیکچر تھا لیسن نمبر 5 سوری لیکچر نمبر 8 تھا چپٹر نمبر 5 تھا تو اس میں آج ہم نے words میں نہیں کی ہیں امید ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوں کہ ان کو تیار کر لیا ہوگا تو نیکس لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ان کا گھر میں امی ابو بہن بھائی جو بھی آپ کے بڑے ہیں جو پڑھائی میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کو آپ نے اس کا ٹیس دے جینا ہے تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں لیسن نمبر فائیو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تب تک کے لیے اللہ حافظ